اسلام علیکم کیسے ہیں جی سب امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں نے سن ٹین کے اوپر بنائی ہے اور یہ بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو ریمڈی ہے اور اگر آپ نے ایک دفعہ یہ سمرز میں بنا کے استعمال کر لی تو آپ اس کے فین ہو جائیں گے جس طرح کہ میں ہو گئی تھی اور یہ میں نے ایک آلو کو کش کر لیا ہے اور ساتھ ایک کھیرہ جو کہ میں نے ہاف لیا تھا اور اس کو بھی میں نے کش کر لینا ہے اور ان دونوں چیزوں کو الہدہ الہدہ ہمیں کوئی ململ کا کپڑا نہیں چاہیے یا کچھ ہی سرہ سے نہیں بہت ہی ایزی طریقے سے یہ بنے گی تو بس ان کو کش کرنے کے بعد دونوں چیزوں کو ہم نے نچوڑ لینا ہے ہاتھ کی مدد سے ہی یہ نچوڑے جائیں گے اور ابھی میں آپ کے سامنے یہ اس کا جو جگہ نکال کے دکھاؤں گی اور یہ اتنا ایفیکٹیو ہے اور اگر اس کو سٹور کرنے کی بات کریں تو یہ بالکل بھی آپ سٹور نہیں کر سکتے ہیں اس کو ایک دفعہ میں نے کر کے دیکھا ہے یہ جو کھیرہ ہوتا ہے اس کی سمیل جو کیا پورے فریچ میں پھیل جاتی ہے اور وہ جو ہم نے برف رکھی ہوتی ہے اس کے بیچ میں سے بھی آنی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ آپ نے فریچ ہی بنانا ہے اور یہ میں نے بیسن لیا ہے بیسن میں میں صرف یہ والا جو جوس میں نے نکالا یہ اس میں مکس کروں گی اور بس آپ کا یہ جو فیس ماسک ہے یہ بن کے تیار ہو جائے گا اور یہ اگر آپ آلو نا بھی ڈالنا چاہیں تو صرف اگر گھیرا ہی ہے آپ کے پاس تو یہ ہی آپ کے لئے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے تو بس ہم نے اس کو ماسک بنا لینا ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے کیونکہ بیسن میں بیسن میں پھلیاں سی بنی ہوئی تھی تو یہ مجھے مکس کرنے میں کافی زیادہ دیر لگی ہے تو خیر یہ ماسک ہمارا بلکل سمودھ سا پیسٹ بن جائے گا تو یہ ہم نے اپلائے کر لینا ہے فیس کے اوپر اور اسے ہم نے لگا کے رکھنا ہے بیس سے پچیس منٹ اور پھر آپ نے اس کی ریزلٹ دیکھنے ہیں اور مجھے بھی دعائیں دینی ہیں اور میرے ساتھ اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کرنا ہے کہ آپ کو کیسے لگی یہ والی ریمڈی اور جن کی سکین ٹرائے ہے وہ اس میں دودھ بغیرہ بھی مکس کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اور بھی جو چیز یہاں پہ اٹھ کرنا چاہیں اس میں کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو بس جہیں تک تھی نیکس ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ